سماجی برائیوں اردو ایسے پہ مضمون پہ تو میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گے آپ ضرور چیک کر لیجئے گا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سماجی برائیوں میں ہم ہمارے ذہن میں سکیچ ہم بنائیں کہ سماجی برائیوں کیا کیا ہیں یہ دیکھیں انشیات ہے نائنصافی ہے قانون چکنی ہے قانون توڑا جاتا ہے جہالت ہے اور کیا کہتے رشوت ہے یہ ہم اپنے واشنے میں یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں فہاشی ہے بے بردگی ہے مغرب پسندی ہے مغرب پسندی مطلب انگریزوں کو ماننا مغرب کہتے ہیں جو انگریز گوروں کو ماننا مغرب پسندی تو منافع خوری ادم مسافات مسافات نہیں ہے زخیران دوزی ہے لوگ زخیران دوزی کرتے ہیں بدنوانی اکرپشن ہے جو کہ ہماری ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس طرح میں آپ اس طرح سے مضمون سمجھاؤں گی کہ آپ خود آسانی سے مضمون انشاءاللہ لکھنا سیکھ جائیں گے تو شروع کرتے ہیں سماج یا معاشرہ افراد کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو کسی خاص کتہ عرض پر مخصوص نظام فکر کے دارے زندگی بسر کرتا ہے کہتے ہیں سماج کہتے ہیں معاشرے کو کہتے ہیں سماج کہتے ہیں ہندی میں وہ کہتے ہیں معاشرہ جو ہے افراد کا مجموعہ ہوتا ہے جو خاص کتہ عرض پر مطلب جو زمین پر خاص کتے ہیں مخصوص نظام فکر کے دارے زندگی بسر کرتا ہے کسی بھی معاشرے کی تشکیل میں چار عوامل منیادی ادار ادا کرتے ہیں کہتے ہیں معاشرہ جو بنتا ہے وہ چار عوامل پر بنتا ہے کس طرح ان وہاں کے جغرافیہی حالات ہوتے ہیں وسائل پیداوار کہ پیداوار کی وسائل کیا ہیں وہاں پر کیا چیزیں جو ہیں بوئی جاتی ہیں کاتی جاتی ہیں مطلب کھانے پینے کے لیے کی جو اشیاء ہوتی ہیں اجتماعی نظام فکر وہاں کی سوچ کہتی ہے رسم و رواج وہاں کے رسم و رواج کیسے ہیں لباس زبان وغیرہ وغیرہ یہ چار عوامل ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں لیکن ان میں مرکزی حیثی ہے تو اس معاشرے کے اجتماعی نظام فکر کو حاصل ہے کہ وہاں کے لوگوں کی سوچ کیسی ہے وہ کس طرح رہتے ہیں سے حاصل ہوتی ہے اجتماعی نظام فکر سے مراد کسی معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے اجتماعی رہجانات میلان مطلب وہاں کے میلان کی کیسے ہیں ملنے جلنے کا طریقہ اچھائی اور برائی کا میار کیا ہے اجتماعی پسند و نا پسند ہے اور ہر وہ عمل جو کسی معاشرے کے اجتماعی نظام فکر کے خلاف ہو وہ عمل اس معاشرے میں بڑا بورا سمجھا جاتا ہے جس معاشرے میں جو چیز ان کے مطلب سوچ کے خلاف ہو سوچ کے خلاف کیسے ہو میں آپ کو مثال دوں کہ جیسے ہم مسلمان ہیں بطور مسلمان ہمارے اندر ہم میں فہاشی آ جائے ہماری عورتیں جو ہیں وہ برہنہ لباس پہننے لگ جائے وہ مطلب چھوٹا لباس پہنے جس انگریز لوگ پہنتے ہیں تو اس چیز کو برا سمجھا جائے گا کہ شوٹ لباس ہے پہنا جا رہا ہے تو اس کو ہمارا معاشرہ جو ہے قبول نہیں کرے گا ہمارے معاشرے کا اجتماعی نظام فکر یہ ہوتا ہے اجتماعی نظام فکر تو یہ ہمارا معاشرہ بطور مسلمان ہونے کے قبول نہیں کرے گا تو یہ ہوتی ہے بات ہوتی ہے چنانچہ اسے معاشرے میں سماجی برائی کا نام دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ برائی ہے کہ بھئی لباس ہی نہیں ہے یا کرپشن ہو رہی ہے معاشرے میں یا دوسری برائی ہیں چونکہ مختلف معاشروں کے اجتماعی نظام فکر میں ایک طلاف ہے اس لئے سماجی برائی کا تائین جاتے ہوئے یہ فرق ہمیں رذر آتا ہے ہم چونکہ الحمدللہ مسلمان ہے اس لئے ہمارے لئے چاہیے برائی کا تائین بھی مذہب کے حوالے سے ہوتا ہے وہی بات آگئی کہ ہم مذہب کے حوالے سے اپنے لباس کو دیکھیں گے اپنی خوراک کو دیکھتے ہیں مذہب کے حوالے سے اپنے رہنے سہنے کو اپنے اٹھنے بیٹھنے کو باہر اندر آنے جانے مطلب ہر چیز میں ہم اپنے مذہب کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اس شراب اور جوہاں میں تمہارے لئے فائدہ سے زیادہ نقصان ہے لہٰذا اس سے بازر ہو اب شراب کو ہی دیکھ لیں یہ مسلمانوں کے لئے حرام قرار دی گئی ہے کیونکہ اس سے عقل ضائع ہوتی رہتی ہے اور انسان کے انسان ہوش عواز میں دیتا ہے اور شراب پینا یہ انگریزوں میں ہے دوسرے ملکوں میں ایسا مطلب چلتا رہتا ہے لیکن شراب جو ہے ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں یہ ہمارے لئے حرام قرار دی گئی ہے اگر ہم اسے پیتے ہیں اسے اس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک سماجی برائی ہے ٹھیک ہو گیا گویا اسلام میں ہر وہ عمل جس میں انفرادی اجتماعی سطا پر فائدہ کی نسبت نقصان کا زیادہ جو ہے امکان ہوتا ہے مطلب نقصان زیادہ ہے فائدہ نہیں ہے تو وہ عمل جو ہے ناپسندی دھگر آیت دیا جاتا ہے اور یہی سماجی برائی ہے ٹھیک ہو گیا اتنا آپ کو سمجھ آ گیا سماجی برائیوں کے سب سے پہلا اور بنیادی سبب جہالت ہے کہ لوگ پڑھے لکے نہیں ہوتے تعلیم یافتہ نہیں ہوتے بعض اوقات ایک کام کرنے والے کو اس کا شہور ہی نہیں ہوتا کہ جو کام کرنے جا رہا ہے وہ غلط ہے یہ صحیح مگر ہمارے یہاں غیرت پہے آئے دن کر لو غیرت ہوتی جاتی ہے بعض لوگ جاہل اور جالی پیروں کے گہنے میں آکر معصوم بچوں کو قتل کر دیتے ہیں جالی پیروں کے باتوں میں آکر معصوم بچوں کو قتل کر دیتے ہیں اس لئے اسلام نے حصول علم پر بہت زور دیا ہے حدیث مبارک علم حاصل کرنا ہارو سلمان مرد و عرد پر فرض ہے نزول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی یہی ہے اے پالنے والے میرے علم میں اضافہ ہوں یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ جہاں شرعہ خاندگی زیادہ ہیں وہاں جرائم میں جرائم نسبتاً کم ہوتے ہیں شرعہ خاندگی مطلب جہاں زیادہ پڑھے کے لوگ ہیں وہاں پر جرائم جو ہیں کم ہوگے جتنے بھی الہامی مذائب ہیں ان میں بنی نو انسان کو بھلائی کا درس دیتے ہیں نیکی کی ہدایت کرتے ہیں لیکن لوگوں کی اکثریت مذہب کو مانتی تو ہے لیکن اس کی حقیقی تعلیمات سے آگا نہیں ہوتی مثلاً اسلام میں انسانی کون کی حرمت کو قابی کی حرمت کے برابر قرار دیا گیا ہے کہ اگر ایک انسان کا قدر ہے تو وہ پوری انسانیت کا قدل ہے قرآن مجید میں شادہ خدا بندی ہے جس کسی نے ایک انسان کو بے ہنا قتل کر دیا گویا اس نے تمام بنی نو انسان کو قتل کر دیا ٹھیک ہو گیا کوئی بھی معاشرہ ہو اس میں نظم وزد قائم کا نکلی کچھ قوائد و ثوابت ہوتی ہے دنیا کی قتیم ترین تہذیب سمیری تہذیب کہلاتی ہے جس کے اثار سے کچھ تحرین پڑھ لی گئی ہے اس کو آپ رہنے دیں یہ والا پیرہ ٹھیک ہو گیا یہ آپ کو کچھ مشکل لگے گا اس کے آگے میں آپ کو پڑھاتی ہوں یہ یہاں سے آ جائیں سماجی برائیوں کے پھیلے کا ایک اہم سبب عدل و انصاف کا فقدان میں ہے مطلب لوگوں کو عدل و انصاف نہ ملنا تو ضرور سی بات ہے تو وہاں پر برائیاں ہوں حضرت علی کا اشار حکومت کفر کی بنیاد پر قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتی کیونکہ جہاں پر ظلم ہوگا تو وہاں پر حکومت قائم نہیں رہ سکتی قرآن مجید میں اللہ اللہ بار بار عدل کو نہیں دیں گے گریب حق مار لیں گے تو بہت سی سماجی برائیاں جنم لے گی ایک دفعہ قریش کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا چوری جنم میں پکڑی گئی تو ہم جانتے ہیں یہ ہم نے واقعہ پڑا ہوا ہے حضور صلی اللہ کے سامنے پیش حضور صلی اللہ انصاف کی مثال صحیح ہو گیا وہ معاشرے جہاں تو انصاف نہ ہو عام طور پر تباہ و برباد ہو جاتے جب کسی مجرم کو یہ احساس ہو کہ وہ قانون کے شکنجے سے بچ نکلے گا دالتے اس کا بال بیکا نہیں کر پائیں گی تو اس سے معاشرے میں برائیوں کو فروغ ملے گا کیونکہ اس کو مجرم کو پتا ہو کہ میرا دار تو میرا کچھ بگا نہیں سکتی کارون مجھ کچھ کہے گا نہیں تو وہ برائی سے برائی کرتا جائے گا انسانی ضروریات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اول بنیادی اقتصادی ضروریات اور دوم سماجی ضروریات جو معاشی کہلی ہوتی ہیں بنیادی ضروریات میں انسان کی گزہ لباس اور سائیبان شامل ہے مطلب گھر شامل ہے ان تینوں چیزوں کو برائی راز تعلق زندگی کے معاشی پہلو سے ہے اگر انسان کی بنیادی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں تو برائی باز وکر انسان راہ راز سے بھٹک جاتا ہے مفلسی انسان کو کفر کی طلب لے جاتی ہے مفلسی کی وجہ سے لوگ کچھ بھی کرنے پر رازی ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ عزت بھی نیلام ہو جاتی ہے عزت بھی لوگ اپنی بیچ دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں بھوک کی وجہ ایسا معاشرہ بھی مختلف نویت کی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے باعث رسوائی عالم ولی مفلسی ہے مفلسی ہے مفلسی ہے باعث رسوائی ہے رسوائی کا سبب ہے مفلسی مطلب بھوکا ہونا مطلب مفلس ہونا غربت ہونا باعث رسوائی ہے بیزتی کا عالم ہے مفلسی ہے مفلسی ہے مفلسی ہے سجاد زہیر اپنی کتاب پگلہ نیلم میں کہتے ہیں جب جیب خالی ہو دکان دار کرز دینا چھوڑ دے بی بی لڑے لڑنا اور تانے دینا شروع کر دے اور گھر کے بچے ہسنا چھوڑ دیں تب وہ کتنی بھیانک ہوتی ہے انسان روز مرہ زندگی کی اکسانیت سے ایک جیسا ہینے سے اختار جاتا ہو چاہتا کچھ ایسے لمحات بھی اسے میں محصر ہیں جس میں وہ تفریق کر سکے معاشر زندگی میں صحت مند تفریق امکانات میں کھل کوت موسیقی ریڈیو ٹیلیو ٹیلیویزن زیادہ ہیں وہاں ہسپتال خالی ہوں گے مطلب لوگ درست ہوں گے چست ہوں گے تفریق کر رہے ہوں گے تو ہسپتال مریضوں سے خالی ہوں گے لیکن اس معاشرے میں تفریق مواقع ہوں جہاں فلم جرائم پیش افراد پر بنتی ہوں درام خواتین کی گھرے لو سازیز کے پاس مندر جاتا ہے جب ذرائع بلاغ جرائم یا سماجی بلاغی کی پر کشی اندار میں پیش کریں روشن خیالی کے نام پر اخلاق بیٹ دالک فروغ دی جو ظاہر ہے سماجی بلاغی میں اضافہ موائل ہے انٹرنیٹ دور ہے ٹی وی ہے خبر ہیں یہ سب کچھ جو ہمارا بلاغ ہیں جب وہ پر کشی اندار میں سماجی بلاغی ہمیں بتائیں گے تو بلاغی پھیلنے میں اضافہ ہی ہوگا سماجی بلاغی کی جاتا ہے جب جائز کام بھی صحیح طریقے سے نہ ہو پائے جب بلکہ اس کے لئے بھی غلط راستہ اختیار کرنا پڑے تو اس بد بدونوانی کا نام دیا جاتا ہے دنیا کے ڈیڑ سو ہماری بدونوانی میں مارا نمبر تیس طرح ہے کتنی غلط مشرم کی بات غلط مادر زنگی کا کوئی بھی شعبہ ہو عدلیہ ہے وہ ہماری نکام ہے انتظام میاں ہے وہ ہماری بیکار ہے مکننہ ہے وہ کوئی طرف نگاہ جوڑائی جائے حد رب ملوانی کا بزار گرم دکھائی جاتا حتی کہ جب ہمارے ملک میں الیکشن ہوتے ہیں ان میں بدونوانی ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم کیا امید کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک حلاج صحیح ہوں گے انسانی معاشر میں سب سے اہمی اشید انسان کی اپنی کلیئر کریں اپنے ذہن میں اور خود سے مضمون لکھیں اور ایک بقاہ باہمی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل زندگی گزار جائے تا کہ زندگی کے اسباب زیادہ سے حاصل ہوں اور زندگی ممکن ہاتھ تک یقین ہی کیے جاتے ہیں کئی لوگوں کو سیاسی اختلافات کی بین چڑھا دیا جاتا ہے جس طرح دوسرے انسانوں کے خون کی حرمت کے بارے میں تحقید کی گئی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں چوری اور ٹکیتی کی گریبا ہر صورت موجود ہے بینک لوٹ لیے جاتے ہیں بسوں میں سفر کرنے والے ہیں تو ان کی جیب کٹ لیتی ہے لی جاتی ہے ان سے سمان چین ہی مساجد حتی دیکھیں حد ہو گئی مسجد سے بھی چوری ہو جاتی ہے حتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک بھی چراؤ لی جاتے ہیں اس جیزے دوسروں کی جائدادیں بھی دھوکے اور بردستی حتی آنے کا رواج عام ہو چکا ہے مالی منفعت منفعت مطلب فائدہ پہنچ جاگر کوئی کام کروانا رشوت کہلاتا جبکہ ذات اسر و رسول کے ذریعے کوئی کام کروانا سفارش کہلاتا ہے سفارش ہو رہی ہے بھئی یا طرف میڈٹ کو دیکھا نہیں جانا سفارش پر بھرتیاں کر دیتے ہیں اور جو قابل افراد ہیں وہ رول جاتے ہیں اور اداروں میں نالائک لوگ سفارش کے ذریعے نوکریوں پر لگ جاتے ہیں دونوں عمل کسی بھی طرح پسند دیدہ نہیں سمجھے جاتے رشوت کے بارے سور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا اشاد ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں دو زکی ہیں اسی طرح ذاتی اثر رسول کی استعمال کرنا بھی اس عمر کی دلیل ہے کہ کام اہلیت کی بنیا پر نہیں ہو رہا کہتے ہیں ذاتی اثر روح استعمال کرنا کہ ہم بھئی کسی بڑے عہدے پر ہیں یا ہم کوئی سیلیبرٹی ہیں تو اس پر بھی ہے کہ ہم اس چیز کے اہل رہی ہیں اور اپنے نام کے لی جا رہی ہے ایک اور اہم سماجی برائی زخیرہ اندوزی اور منافق ہو لی ہے روز مرہ زندگی کی ضرور یاد کی چیزوں کو بزار سے ہٹا لی نہ ضرور زخیرہ اندوزی کلاتا ہے اس کو زخیرہ کر لی نا اس کو بہت زیادہ تعداد میں کٹھا کر کٹھا کر لیں تو زخیرہ اندوزی کلاتی ہے وہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہ جب یہ چیز بزار میں مہنگی ہو جائے گی تو ہم اسے مو مانگے دام ہو جو ہیں سروخت کریں گے اور منافق حاصل کریں گے ایسا کرنا اسلام میں حرام ہے کسی بھی معظم معاشر میں یہ دونوں جو ہیں رویہ غیر انسانی سمجھے جاتے ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ رویہ عام ہے کہ خاص اور پس علانہ بجٹ آنے سے پہلے یا رمضان انبارہ کے غار سے برے روز مرائش شاہ کی شاہ بزار سے گدے کے سینگ کی طرح غائب کیز کر جاتی ہیں جس سے لوگوں کو پتہ ہے کہ رمضان انبارہ کے لوگوں نے روز رکھ رکھ رہے ہیں تو ہر چیز مہنگی ہو جی گی اور ہم ہر چیز جب مہنگی کر دیں گے اور منافع حاصل کریں گے کتنی غلط بات ہے کیا ہمارے روز رکھ رکھ کرنے کا کہ ہم دوسروں کو تکلیف پہنچ جا رہے ہیں غائب کر جیسے لوگوں کو ایک طرف ان وشا کی حصول میں دشواری ہوتی ہے تو دوسری طرف مہنگائی میں اضافہ ہو جاتا ہے منشاعت اور غریب انسان پس کر رہ جاتا ہے منشاعت کا استعمال معاشرے کے افراد کو ناکارہ بنا دیتا ہے نشے کے لیے استعمال کی جاتی ہے سماجی قرائیوں پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم عام کی جائے لوگوں کے اندر غلط اور صحیح میں تمیز کرنے کا شعور پیدار ہو جائے لوگوں کو مذہب کی حقیقی روح سے آگا کیا جائے اور انہیں یہ احساس دلائے جائے کہ مذہب چند رسوم کو ادا کرنے کا نام ہی نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے بے نوزگاری کے خاتمے کے لئے کوشش کی جائے لوگوں کو معاشی اعتبار سے خوشحال بنائے جائے قانون کی بالا دستی ہو یہ باتیں صرف لکھی ہوئی ہیں عمل کوئی نہیں دیکھتے ہیں یا ایڈ کر لیں کچھ شیئر ہیں تو وہ آپ ایڈ کریں گے تو بہت اچھا حضر پڑے گا اگزامینر پر آپ کا پیپر چیک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کیا ہے شراب ہر شرک کی کنجی ہے جو شراب پیتا ہے وہ ہر بڑائی کرتا ہے اکیر مزدور مات ٹھیک ہو گیا کیسے مکر کی چالے گئے مکر کر کے سروائے دار مزدور مات کھا گیا پہنچنا داد کو مظلوم کا مشکل ہوتا ہے کبھی قاضی نہیں ملتے تو کبھی قاتل نہیں ملتا تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلک بہت بند مزدور کے اوقات یہ دیکھیں یہ شیر دیکھیں یہ شہراؤں پہ رنگین سانیوں کی چلک یہ جھومبروں میں غریبوں کے بے کفن لاشے کہتے ہیں شہرائیں ہیں ان پہ رنگین سانیاں ہیں عورت سانیاں پہنے پھیر رہی ہیں ہر طرف رنگ برنگ لباس ہے لیکن جھومبروں میں جھومبروں کی لاشے ہیں وہ بے کفن پڑی ہوئی ہیں پیار کی روشنی نہیں ملتی ان مکانوں میں ان مکین وں میں دیکھیں یہ سارے یہ شیر ہیں جو آپ کو آسان لگیں یہ آپ وہ کر لیں یاد کر لیں اور اس کو اپنے مضمون میں ایڈ کریں تو بہت اچھے نمبر آپ کو انشاءاللہ ملیں گے کر دیں تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو جائے اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ